ویلکم ٹو انیویٹیو کوڈز میرا نام عمران عقبال ہے اور یہ اڈاو فوڈو شاپ سیریز کا فورتھ ٹیٹوریل ہے اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم کسی بھی پچھر کا بیگرون چینج کرتے ہیں کیسے اس سے ریموو کرتے ہیں یا پھر اپنے سیلیکٹیڈ اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کام کے لیے ہم اڈاو فوڈو شاپ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر اپنی پچھر کو امپورٹ کرتے ہیں کنٹرول پلس او پرس کیا ایک ڈایلر باپس اوپن ہوا اور ڈیزائیڈ پچھر کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اوپن کر دی اب اس پچھر میں میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ ریموو ہو جائے یا چینج ہو جائے تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی کلیئر بنا لیتے ہیں کنٹرول پلس اے سیلیکٹ آل کنٹرول پلس سی سے میں نے کھاپی کیا اور کنٹرول پلس بی کے ذریعے میں نے لیئر ون کے نام سے لیئر پیسٹ کر دی اب ہم بیگرونڈ کا جو لیئر ہے اسے ہم ریموو کر دیتے ہیں اب بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے میرے پاس دو طریقے ایک ہے ڈریکٹ اور دوسرا ہے انڈریکٹ سب سے پہلے ہم ڈریکٹ میتھڈ کو دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کوک سیلیکشن ٹول یوز کیجئے اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے جسے آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اسے آپ سیلیکٹ کر لیجئے میرے پاس کوٹ کا پورشن بھی تھوڑا سی سیلیکٹ ہو چکا ہے آپ اسے ڈی سیلیکٹ کر لیجئے ایج اس کو ریفائن کر لیجئے اچھی سیلیکشن کے لیے اور اس کے بعد سیمپل ہی آپ نے ایریزر ٹول یوز کرنا ہے اور اس کے سیلیکٹڈ پارٹ کیوپر سے یوز کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اب ہم سیکنڈ میتھڈ دیکھتے ہیں انڈریکٹ وے کے ساتھ ہم کیسے اس کا بیگرونڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے سیمپل ہی آپ نے ایک سیلیکشن ٹول یوز کرنا ہے اور جس سیکشن کو آپ نے ریموو نہیں کرنا جس پارٹ کو آپ نے ریموو نہیں کرنا آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے میں نے اس پرسن کو سیلیکٹ کیا اور وہ رائٹ کی پریس کی اور سیلیکٹ انورس کا آپشن یوز کیا ہے اور اس نے جو پارٹ اس کا اپوزٹ تھا اسے سیلیکٹ کر لیا انورس پارٹ کو اور سمپل اس کے بعد ایریزر ٹول یوز کیجئے اور اس کے اوپر اپلائی کر دیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں میرے پاس ریزرڈ سیم آیا ہے اب میں اس سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کو کسی دوسرے بیگرونڈ کے ساتھ یوز کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک بیگرونڈ اپنا اوپن کر لیتا ہوں اور اس سیلیکٹڈ اوبجیکٹ کو وہاں پر پیج کر دیتا ہوں سیری سائز کرتا ہوں کنٹرول پیس ٹی کے ذریعے اور یہ لیجئے میرے پاس اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس کے بیگرونڈ میں لیٹل سی ہم ڈیٹیلنگ ایڈ کر دیتے ہیں اچھی بلینڈنگ کے لیے آپ فیلٹر میں جائیے بلر آپشن کو یوز کیجئے اور لینس بلر کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا جو بیگرونڈ ہے اسے لیٹل بٹ بلرش لک دے دیتے ہیں اور یہ لیجئے ہمارے پاس اس پچر کا جو بیگرونڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے یا دوسری الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سیلیکٹڈ ابجیکٹ ہے وہ دوسرے بیگرونڈ یا دوسری ایمیج کے ساتھ یوز ہو چکا ہے یوٹلائز ہو چکا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پچر کو ہم ایزا پاسپورٹ سائز پوٹو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لیئر بنا لیں کنٹرول پلس شفٹ پلس ن اور اس لیئر کو کلرائز کر لیں بائی پریسنگ شفٹ پلس ایف پائیو یہاں سے کلر آپشن کو سیلیکٹ کیجئے بلو کلر کو میں نے سیلیکٹ کیا اور لیئر ٹو کو ایٹ ڈا باٹم میں جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بیگرونڈ ہے میرے پاس وہ بلو کلر کا چکا ہے اور سیمپل اس کے بعد آپ کراپ کر لیں پاسپورٹ سائز ریشو میں آپ کراپ کر لیں اور یوں آپ کے پاس پاسپورٹ سائز پوٹو بھی آ جائیے اب یہاں پر ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں میں نے پچھر کو اوپن کیا اس کی ایک لیئر بنائی بیگرونڈ کو میں نے ریموو کیا قویق سیلیکشن ٹول یوز کیا اپنے سیلیکٹڈ پورشن کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ انورس کو آپشن یوز کیا اور اپنے انوانٹڈ پورشن کو ریزر ٹول کے ساتھ ریموو کر دیا اسے کاپی کیا اور ایک نئے بیگرونڈ کے ساتھ یہاں پر اسے پیسٹ کر دیا سیری سائز کیا اوکے کیا اور اس کے فیس کو لیٹل بیٹ ڈارکن کر دیا تاکہ وہ بیگرونڈ کے ساتھ اچھے طرح بلینڈ ہو جائے اور یہ لیجئے اگین ہمارے پاس اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے جو بیگرونڈ جو بیگرونڈ جو بیگرونڈ موسیقی